تو لیجئے سامنے آگئی ہے ہنمان جی کی گدہ یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ رامائن کے سیٹ سے باہر آئی ہے لیک تصویر آپ اسے کہہ سکتے ہیں لیکن یہ تصویر اپنے آپ میں بہت ساری کہانی کہہ رہی ہے نمازکار بیرانہ میں منی شرما ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں جنگنمن ریاکس اینی ایڈ در ایٹ جے جی ایم ریاکس تو بھائی درشن کر لیجئے رامائن فلم آرہی ہے رامائن فلم جس طرح سے لگ رہا ہے کہ پوری شدت کے ساتھ بنا رہے ہیں آستھا کے ساتھ بنا رہے ہیں بھاگوان کر رہے ہیں ایسا ہی ہو تو اگر ایسا ہی ہو تو یہ جو گدہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت مائنے رکھنے والی ہے یہ گدہ ہوگی ہنمان جی کے ہاتھ میں اور ہنمان جی کا کردار آپ سب جانتے ہیں کون نے بھا رہا ہے سانی دیول نے بھا رہا ہے سانی پاجی نے بھا رہا ہے تو مطلب یہ ہنمان جی کی گدہ کے درشن ہو رہے ہیں جو رامائن فلم کے اندر آئے گا تو مائردار چیز یہ ہے کہ رامائن فلم ایک ایسی فلم جس کا ہائپ تو بہت زیادہ ہے اور خاص کر اس لئے کیونکہ آدھی پورش نے جیسے کورا کیا تھا پوری کہانی کا پورے پکچرائیشن کا اس کے بعد سے در ہے من میں کہ بھائی نتیش تیواری کہیں ویسا ہی حال نہ کر دیں تو اپنی طرف سے جو مجھے لگ رہا ہے جس طرح کی محنت لگ رہی ہے اور جس طرح کا ان کا کام لگ رہا ہے وہ لگ رہا ہے کہ نتیش تیواری ایسا نہیں کرنے والے اس لئے نشچنت رہی ہے حالانکہ کچھ کنٹروورسیز ہوں گی ضرور میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں جب فلم آئے گی اس سے پہلے پہلے کنٹروورسی ہوں گی ضرور لیکن اپنی طرف سے وہ کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے مطلب اگر بیکگراؤنڈ میوزک کی بات کریں تو آئے انٹرنیشنل لیول آپ گرافکس کی بات کریں تو انٹرنیشنل لیول اور کسٹیومز اور ڈیزائننگ اور پروپس کی بات کریں تو انٹرنیشنل لیول تو کوئی کسر نہیں چھوڑی جا دیئے آپ اس گھڑا کو ذرا گھوڑ سے دیکھئے حنوان جی کی گھڑا ہے جو کہا جاتا ہے ان کی کہانی بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جب حنوان جی سورج کو نگلنے کے لیے اڑے تھے بچپن میں چھوٹے تھے جب جب وہ جس گھٹنا کے بعد ان کا نام حنوان پڑا تو جب وہ سورج کو نگلنے کے لیے اڑے سورج کو نکلا اس کے بعد دیوتاوں میں بھگدر مچ گئی تو پھر جب ورش سے پرہار کیا تو حنو پہ جب لگی تھی تو اس کی وجہ سے ان کا نام حنوان پڑا حنوان جی کا نام اس لیے پڑا اور اس گھٹنا کے بعد سے یہ گھڑا کبیر نے دی تھی ایسا ماننے تا ہے کہ کبیر نے وہ گھڑا حنوان جی کو دی تھی جو پوری طرح سونے کی بنی ہوئی تھی ٹھیک ہے تریتہ یوک کی کہانی اور تریتہ یوک میں وہ گھڑا کبیر کی طرف سے دی گئی تھی جو دھن کے دیوتا ہیں اور مہا بل چالی اور یہ گھڑا ایک ایسی چیز ہے جس کا استعمال کرنا آسان نہیں ہے مطلب اگر آپ آیودھوں کی بات کریں گے تو یہ ایک ایسا آیودھ ہے جس میں بل چاہیے مطلب بجاؤں میں بل چاہیے جس کے لیے اور ہنوان جی کی اوپر یہ سوٹ کرتی ہے اسی لئے آپ جتنی بھی ان کی تصویریں دیکھتے ہیں اور ان سب میں آپ کو گھڑا دکھائی دیتی ہے حالانکہ اگر آپ ذرا گوھر کرنیں گے تو ساؤت میں کرناٹک سائیڈ میں بہت ساری ایسی پرتمائے ہیں جس میں ہنوان جی گھڑا کے بنا دکھائی دیتے ہیں اور اس لئے کہا جاتا ہے کہ ہنوان جی کی گھڑا بادم کے اندر چرچت ہوئی ہے لیکن جو کہانیوں کے مطابق ہے وہ مانتوں کے مطابق کبیر نے ہنوان جی کو گھڑا دی اور رامائن فلم کے اندر ہنوان جی کے ہاتھ میں گھڑا ہی رہنے والی ہے اور یہ ہونے والی ہے گھڑا اب دیکھیں یہ جو لکھ ہے اس میں یلو یلو بیسیکلی یہ سونے کا لکھ ہے لیکن یہ ایسا رسٹک لکھ سا ہے تھوڑا سا ایسا نہیں ہے کہ چمکتے ہوئی سونے کی اب ہنوان جی کو کیا سونے سے مطلب وہ تو مطلب جس طرح کے دیو ہیں ان کو وہ تو اقدم جس کو آپ کہہ لو بھولے بابا کی طرح دین دنیا سے مطلب نہیں بھاکتی میں ڈوبے رہتے ہیں وہ تو بالکل تو اس لیے اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں الگ الگ طرح کے شیڈز آپ کو دکھائی دیں گے اور وہ شیڈز ایسا دیکھنے میں پرتیت ہوتا ہے کہ بہت بہت مضبوط ہے بہت بھاری کتا ہے جو ان کا مکھے ہتھیار ہنوان جی کا ہے ویسے جب راملیلہ کے اندر پارٹسپیٹ کرتا تھا تب گڑا ہم نے بھی چلا ہی ہے ہنوان جی نہیں ہنوان جی کے سینہ بنتے تھے پونچھوچھ لگا کہ اگدم وانر ہنوان جی کی بھکتی میں رہتے تھے ہم بھی تو جب بچپن کے اندر سب سے پہلے وانر کا ہی رول کیا تھا تو اس سمیں جب گڑا بنی تھی تو اس سمیں احساس ہوا تھا جو گڑا سٹیل کی دکھائی دیتی تھی وہ اتنی بھار ہی ہوتی نہیں تھی جتنی دکھائی دیتی لیکن ہم نے دیکھا گڑا میں بھی جو ہترڑا اٹھا ہے تو وہ بہت اچھا خاصا وزنی تھا اور اب یہ گڑا سامنے آئی ہے تو بھئی اس گڑا کو لے میں کہہ رہا ہوں کہ جو پروپس ہیں وہ انٹرنیشنل لیول کے پروپس ہیں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کو ڈیزائن کر رہے ہیں گگن اگروال کی کمپنی ہے ڈیپکا ایکسپورٹس اس نے ڈیزائن کی ہے یہ ابھی چلیں گے آپ کو تصویریں بھی دکھائی دیں گے ڈیپکا ایکسپورٹس کیا کرتی ہے کہ یہ دیکھیں آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ تصویر تلوار یہ سے بھارت میں نہیں آپ نے گلیڈیٹرز ٹو دیکھی ہوگی اب یہ دیکھیں کتنا باریک کام ہے ایک دم باریک کام کیا ہوا ہے اس کے اوپر جو ہتتہ ہوتا ہتتے کے اوپر یہ دیکھیں ترہ ترہ کے صرف تلواریں نہیں پروپس کی بات ہے یہ سب ویسٹن ہے اور الگ لگ سمیہ کے حساب سے الگ لگ یدھوں کے حساب سے الگ لگ راجاؤں کے حساب سے الگ لگ یہ ہیں گگن اگروال ان کے ہاتھ میں تلوار آپ دیکھ رہے ہیں تو ان کے حساب سے وہ ساری انہوں نے چیزیں ڈیزائن کری ہیں اور وہ انٹرنیشنل لیبل کے ہو گیا ہے پدماوت میں کرا سمراد پرتی راج میں کرا تانہ جی میں کرا انہوں نے کرا اور اب رمائن کے اندر بھی انہی کی جو پروپس ہیں وہ استعمال کی جا رہے ہیں ان کی پوری ورکشاپ بھارت میں ہے لیکن کمپنی انٹرنیشنل ہو گئی ہے تو جو گگن جی کی کمپنی ہے اب یہ خوب انٹرنیشنل کمپنی ہے اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل تیاری ہے رمائن فلم کو لے کر تو بھائی ہم تو یہی کہہ سکتا ہے کہ کیا شاندار کام کیا ہوا ہے کیا شاندار کام لگتا ہے تو ایسا شاندار کام اب رمائن میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا تریتا یک کے حساب سے تیاری دھیان رکھے گا اس سمیہ کی سوچ کیسی رہی ہوگی اس سمیہ ہتھیاروں پر کیا کیا چیزیں ہوں گی شیف دھنوش بھی ڈیزائن کر رہے ہیں جس کی پرتیچہ شیرام نے چڑھائی تیو دھنوش ٹوٹ کیا تھا اور وہ یہ گھرگن آغیروال جی انہوں نے پوری کمپنی اسٹیبلش کر دی ہے ایک اگدم بڑا نام فلم انٹرسٹی کے اندر تو خیر یہ سب چیزیں ہیں تو امید کرتے ہیں کہ فلم کے اندر جان آئے گی اور کنٹروورسی فالتو کی کریٹ تو نہیں ہوگی کم سے کم یہاں پر اور جاتے آتے ایک اور ایک بات اور کہنا چاہوں امراگ مشترہ ہیں پشلے دنوں سے بہت ناراض تھے لگاتر کومنٹ کر رہے تھے لیکن ان کا بڑھ دے آج اور وہ اس لئے ناراض تھے کیونکہ میں اپنے اپیسوٹس میں ان کا نام نہیں لے رہا تھا تو یہ ناراضگی بھی پیاری ہے مطلب میں اس ناراضگی کو ناراضگی کی طرح نہیں لیتا لیکن وہ چاہتے تھے کہ اپنے اپیسوٹ میں ان کا نام لوں آج ان کا جنم دن ہے اس سے اچھا اور موقع کیا ہو سکتا ہے تو انراغ مشترہ جی آپ کو ہماری طرف سے جنم دن کی بہت بہت شب کامنا اور ہماری ٹیم کی طرف سے بھی ایسے ناراض نہیں ہوتے بچوں کی طرح کوئی بات نہیں آج نہیں لیا تو کل لے لیں گے ہم کہیں جہاں تھوڑی رہے ہیں چلیے آپ کو جنم دن کی بہت بدائی اور بدائی ٹیم کے لیے بھی رمائن کی ٹیم جس طرح سے کام کر رہی ہے لیکن یہ اکیلی فلم ہوگی ساڑھے آٹھ سو کروڑ کا بجٹ پہ جاری ہے لیکن ابھی تک ایک ایک افیشل اسٹیٹمنٹ نہیں آیا ابھی تک نہیں آیا امید کرتے ہیں دشیر دیوالی کے اسپاس میں اس فلم سے جوڑے اپ ڈیٹس آئیں گے اور تب ہم آپ کو افیشلی لے کے آئیں گے کھلے دل سے لے کے آئیں گے اور تب تک انتظار کرتے ہیں افیشل اپ ڈیٹ کا لیکن انا افیشلی یہ گدہ جو ہے وہ سامنے آگئی ہے اور اب بتائیے گا آپ کو گدہ دیکھ کے کیا لگ رہا ہے ٹھیک ہے جی نمازکار